فوجی گاڑیوں کی یہ کتار کسی ملک میں فوجی انقلاب کی نوید نہیں بلکہ یہ ترقی آفتہ یورپ کا میڈل کلاس ملک ہٹلی ہے جہاں کرونا اپنے پنجے گاڑ چکا ہے آئے دفتر سے نکلتے وقت ہٹلی میں امواد کے تعداد چین سے زیادہ ہو چکی جی اب وہاں یہ حال ہے کہ میتیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں سو فوجی ٹرکوں میں میتیں بھر کر بغیر کسی غسل و کفن اور آخری رسومات کے دفنایاں جا رہا ہے ایران میں ہر دس منٹ میں کرونا سے ایک موت ہو رہی ہے وہ دوائیں خریدنے کے لیے ساری دنیا سے بھیگ مانگ رہا ہے ہمیں کیا چاہیے بس پابند یہاں ڈالو اب آتے ہیں پاکستان میں جہاں پوری قوم کو یہ سب کھیل تماشا لگ رہا ہے کچھ چیخ رہے ہیں کہ یہ سب کیوں بند کیا تو کچھ شہر بند ہونے کی خوشی میں دعوتے کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں اصل خطرہ کیا ہے اصل خطرہ یہ ہے مرز جب بگڑتا ہے تو سوائے وینٹی لیٹر کے کوئی چارہ باقی نہیں رہتا اور وینٹی لیٹر نہ ملنے کا مطلب موت ہے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کل ملا کر جو وینٹی لیٹر ہیں وہ دھائی ہزار سے زیادہ نہیں آپ نے یقین ہے یہ تعداد پہلی بار سنی ہوگی سو اب تھوڑا قبران ہے پنجاب میں سرکاری اور غیر سرکاری ملا کر کل سترہ سو وینٹی لیٹر بلوچستان میں انچاس کے پی کی میں ایک سو پچاس سندھ میں صحیح اعداد مجھے نہیں مل سکی لیکن اندازہ ہے کہ یہاں یہ تعداد کل چھ سو سے آٹھ سو کے لگ بھگ ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں ہزاروں پرائیوٹ ہسپتال ہیں ان ہسپتالوں کے پاس وینٹی لیٹر کی تعداد ایک سو پچتر ہے باقی تمام ہسپتال محض نسلے کھانسی اور بخار کا علاج کر رہے ہیں اب اگر یہ وبا پھیلتی ہے جو کہ پھیل رہی ہے رات گئے تک مریض کی تعداد پانچ سو کے قریب ہو چکی تھی تو ان میں سے ایک خطرہ خواہ تعداد کو وینٹی لیٹر ترکار ہوں گے یہ ڈھائی تین ہزار وینٹی لیٹر تو اس ملک کے اشرافیہ کی ضرورت کیلئے بھی ناکافی ہیں گو جایا یہ عام آدمی کو مل جائیں گے اس لئے سکول بند کیے کالج یونیورسٹیز بند کی مارکیٹیں بند کی اب بھی اگر عوام نے سنجید کی اختیار نہیں کی تو حکومت گرفیو لگانے کا سوچ رہی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو دباؤ دے کر کاروبار زندگی بحال کر لیں گے وہ ذرا کوش کریں ایک لاکھ پچھتر ہزار وینٹی لیٹر امریکہ کے پاس ہیں اور وہ خوف سے لرز رہا ہے بھارت جو ہم سے بہت آگے ہے وہ اعتوار کو کرفیو نافذ کر رہا ہے اسفرے نے اپنے ملک میں داخلہ آج سے بند کر دیا ہے جین جیسے ٹیکنالوجی کے سپر پاور نے اس جنگ میں فتح محض لاک ڈاؤن پر عمل کر کے ہی حاصل کی ہے جنوبی کوریا وغیرہ نے لاک ڈاؤن کر کے ہی خود کو بچایا ہے مجھے معلوم ہے کہ معاشی نقصان ہے بے حد ہو چکا ہے یہاں آج صفاق ہے اور دکاندار اپنے ملازم کو بغیر کام کے تنخواہ نہیں دے گا روز دیہاڑی والے محضور کا چلہ دو دن سے بند پڑا ہے لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو تصویر کا دوسرا رکبی بھیانک ہے یاد کریں ذرا ہیٹ سٹروک کو وہ صرف ایک شہر کراچی کے رودات تھی چار دن میں حشر یہ تھا کہ نہ کفن تھا نہ کفن والے تھے مردہ خانیں بھر چکے تھے نمائش شرنگی پر جی ڈی سی ٹینٹ لگا کر میتیں رکھے بیٹھا تھا مزور اور دھیاڑی دار طبقے کے لیے ملاز اٹھے اور اپنے ساتھ کم از کم ایک خاندان کو ایک وقت کا رشن دلوا دیں لیکن یہ جو ہدایات ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں اقتماد نہ کریں گھروں میں رہیں بلا سبب گھر سے باہر نہ آئیں ان پر خدا راہ عمل کریں یہ سب مزاک نہیں ہیں یہ ساری دنیا پاگل نہیں جو اپنے کاروبار سمیلیٹ کر بیٹھ گئی اللہ توکل کریں لیکن اپنے انتظامات کرنے کے بعد یہ وقت فیس بک پر میمبرز بنانے اور ٹویٹر پر عثمان بزار کو رکڑنے کا نہیں ایک قوم بن کر اس بہران سے نپٹنے کا ہے یہ وبا ہے یہ تیسری عالمی جنگ کے درجے کی ایمرجنسی ہے اسے سمجھیں اور اپنا اس طرح کا ذہن ایک سائٹ پر رکھ کر پوری قوم سنجیدگی کا مصاہرہ کریں اگر آپ خود گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو فوج آپ کو ڈنڈے مار کر گھروں میں رکھے گی اگر آپ وبا کے معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر رسکر کے معاملے میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں تنگی تو یقینا ہوگی غزائی قلت اس وقت سے بڑا خطرہ بن کر سامنے کھڑی ہے ایسے حالات میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں خوراک کے معاملے میں موتات ہونا ہے فضول زیاہ کو روکیں فالتو کی دافتیں بند کر دیں باہر نہیں جا سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ڈیلیوری بوایسے کھانا منگ پا کر کھائے جائیں فوڈ کا بہران اس وقت دوسرا بڑا چیلنج ہے وینٹی لیٹر کے بعد یاد رکھیں حکومت تنہا اس معاملے سے نہیں مپڑ بائے گی آپ کو مجھے ہم سب کو مل کر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اسی کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے اس ملک کو اس فباس سے محفوظ رکھے موسیقی